گروہ نہیں بدلنا چاہیے کوئی بات ہوئی یا ایک ڈاکٹر سے علاج نہیں ہوتا تو سو بدلنے چاہیے اپنی جان بچانے کے لیے اور کبیر صاحب کہتے ہیں جب لگ گروہ ملے نیسا چاہ تب لگ گروہ کرو دس پانچا اور جھوٹھے گروہ کے پکس کو تجد نہ لائے وار اور دوار نہ پاوے سبد کا وہ بھٹ گئے وار کا وار اور اتنا سگھر بدل دینا چاہیے گروہ کو کبیر صاحب کہتے ہیں کہ ڈوبے تھے پر اوبرے گروہ کے گیان چمک اور بھیرا دیکھا زرزرہ اتر چلے پھڑے کے پہلے بیڑے ہویا کرتے تھے فلوٹنگ لکڑیوں کا ایک بیڑا بنا لیا ابھی تو نوکہ تو بہت بادمہ چلی ہے پہلے بیڑا ہویا کرتا تھا اس کے اوپر بیٹھ کے دریہ کو پار کر کے اپنا کوئی کام کرنے جاتے تھے انہوں بیڑے کے اوپر بیٹھ کے جائے کرتے ہیں تو وہ بیڑے کئی بار گل جاتے تھے کنڈم ہو جاتے تھے تو جب پرماتما کہتے ہیں کہ جس سادنا کو آپ کر رہے ہو جس گروہ کے جھاج میں آپ بیٹھے ہو اس کے سامنے دوسرا جو بالکل اوکے بیڑا آ گیا نوکہ سمجھ لوا بیڑا تو نہیں سمجھ لوا اب ایک نوکہ ہے جس میں آپ بیٹھے ہو اس کے اندر شراخ ہو گیا ہے اور جل اس کے اندر گھر کر رہا ہے اندر پرویش کرنا کرنا شروع کر دیا ہے اور اس کے برابر میں دوسرا کوئی صحیح اوکے نوکہ رکھ دیتا ہے ساتھ میں کھڑا کر لیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بھئی تم دوب ہوگے اس میں آ جاؤ اب جس نے گھٹی سوٹی لارکھی ہوگی نسا کر رہا ہوگا وہ تو دوب بہیں گے اور جن کو نسا نہیں ہے اور ان کو پتا لگ گیا دونوں کا ڈیفرنس کہ یہ جل آ رہا ہے تم ڈوب ہوگے اس میں تو وہ تو جن کا نسا نہیں ہوگا وہ ترنت ایک سیکنڈ بھی نہ لاؤیں ترنت کود جائیں گے اس کے اندر تو یہاں پرماتمہ کہتے ہیں ڈوب ہیں تھے پر اوبرے گرو کی گرو کے جان چمک اور بیڑا دیکھا زرزرہ یعنی ٹوٹے پھوٹے ڈوبان جوڑا والا اوٹر چلے پھڑک پھڑک جیسے پسو کئی بار آواز سنکا اورن شکیر پھڑک کو بھاگ جاتا کافی دور بہت سپیڑ سے بھاگتا ایک دم تو کہتے ہیں ایسے کودگے دوسری میں تو پرماتمہ کہتے ہیں جو ٹھے گرو کے پکس کو تجتنا لاؤے بار ہے ایک سیکنڈ کے اندر بدل لینا سی اور پرماتمہ آج اس وشوے میں کوئی گرو نہیں ہے اس داس کے ترکت ستگرو کی تب بہت دور کی باتیں ہیں وہ گرو بھی نہیں ہیں تو کبھیر صاحب کہتے ہیں گروہاں گام بگاڑے سنتو گروہاں گام بگاڑے گروہاں گام بگاڑے سنتو گروہاں گام بگاڑے ایسے کرم جیو کہلا دیئے ایو جڑے نہ دھاڑے اپرماتمہ رہ رہ کر اپنے اس گیان کے مادن سے ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ گروہاں گام بگاڑے سنتو ان گروہاں گام بگاڑے ان اقلی گروہوں نے جگہ جگہ گروہ بنے بیٹھے اور ایسے کرم جیو کہلا دیے بہر جھڑے نہ جھڑے اب کوئی جو بھی پوزہ انہیں چپکا دی انہیں یہ کر لو سرہت نکال لو پھلانہ کر لو اب وہ ان کو چھوڑنا نہیں چاہتے جبکہ سارے ساسٹر ورد سادنا ہیں اب کیا بتاتے ہیں پاہنکو پرمیشور کہتے ہیں یا نندہ بڑی بھاری یا کو موکو سمجھ پڑی ہے پوزہ دی اگاری جو ہڑکازل بھر کہلے آئے چرنہ مرد ٹھہر آئے اور جڑکے چرن دو کے دینے پھر چیتن کو پھر پھائی اب کیا بتا رہے ہیں کہ جیسے پہلے ہم نے دیکھیا ہمارے گاؤں میں ایک شیف جی کا مندر ہے اور کبھی وہاں چلے جاتے تھے کبھی تمہار ہوتا تھا اب شیف جی کا میلہ پھرتا تھا تو کیا کرتے تھے جو امت ہے طلاب میں جس میں میش بھی مائیں موت ہے اس سے ہم نایا کرتی ہوئے بھی پیشاب کریں ٹٹی کریں اور اس میں سے بھرکے لاتے لوٹا اور اس کو پھر بھگوان شیف جی کے اس پر شیف لنگ پر ڈالتے اور پھر آگے نکلتا اس کو لوٹے میں بھر لیتے اس نے چرنہ مرد بنا کے سائرہ نباتیا کرتا پرماتما کہتے ہیں کہ جو ہڑ کازل بھرکے لائے طلاب سے اور چرنہ مرد ٹھہر آئے ارزڑ کے چرن دو کے پیائے اس پتھر کی مورتی کے چرن دو کے پیائے اور جڑ کے چرن دھو کر دینے چیتن کو پھر پیائے چیتن کو پیائے جڑ کے پتھر کے چرنوں کا چرنہ مرد پھر کہتے ہیں قوہ مچھا اور مین جل پیا اور بسٹا کی نعمائی گروہ کہتو گارہ لگیا جگ جگ چھوٹے نائیں بھرم بی دھوسن سبد ہمارا کوئی گاوے کوئی رووے اور پانڈے کو تو پرک نہیں ہے کیچڑی مومد دھوے کہتے ہیں ہمارا جو گیان ہے یہ سب بھرم کا نوارن کرنے والا ہے اس کو سنو اور پانڈے جو یعنی جو آپ کے گروہ جی آپ کو دیکھ سادنہ بتا رہے ہیں یہ تو ایسا ہے جیسے کیچڑ سے کپڑا دھو رہے ہو تم دونی گارہ لگے گی وہ صاف نہیں ہو سکتا جو سادنہ آپ کریں بہرو بھوت مسانی پوزیں اور درگا دیوی دھاویں پوٹی کے تو تب ہی بازیں جو بکریں آن کٹاویں بیڑ پوچھ کو پانڈت پکڑا کہ جن کو سنتوں کا سنگ نہیں ملا ست سنگ نہیں ملا وہ بہوزل کے اندر ہی ڈوب جاتے ہیں بیڑ پوچھ کو پانڈت پکڑا یہ آپ کے گروہ جی کہتے ہیں آپ کو دریہ پار کرانے کے لیے ایسا سادن دے رکھا جیسے کوئی یہ کہہ دے کہ بیڑ کی پوچھ پکڑا دے اور کہتے ہیں اس کو لے کے دریہ میں بڑھ جا یہ پار کر دے گی تجھے تو وہ سادن دریہ کو پار کرنے کا نہیں ہے یہ تو آپ کو انڈرسٹوڈ ہے اس کا کون سا سادن ہے کہ نوکہ ہو اوکے لیک پروف ہو وارٹر پروف ہو اور اس نے رکھے اور ساتھ میں پھر چلانے والا صحیح کارے بلکل پرفیکٹ ہو اور اس میں بیٹھا پھر پار ہوگا بھیڑ پوچھ کے پکڑن سے دریہ پار نہیں ہو سکتی اسی پرکار جو سادنہ آج تک آپ کر رہے تھے وہ ایسی سادنہ تھی موک کرانے کے لیے جیسا آپ ادھے سے لے رہے تھے ایسی تھی جیسے بھیڑ کی پوچھ پکڑ کے دریہ پار کر رہے تھے اور وہ بھی بہدو والی دریہ بہدو کے اندر سب سے زیادہ ورثہ ہوا کرتی تھی اور سب ہی دریائیں اور پھلو ہو کر کناروں کو چاٹتی ہوئی چلا کرتی ہیں اور ایسے بھینکر سمیم ہیں اور یہ سادن دے رکھا آپ کو تو یہاں کہتے ہیں بھیڑ پوچھ کو پندت پکڑے بھادو ندی بھی ہنگا اور گریب داس وہ بھوجل ڈوب ہیں جن نہیں ساد ست سنگا جن کو سند ست گروہ نہیں ملے وہ یہیں ڈوب جائیں گے